بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریاکشن وید احسان میں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے انجوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے ویورز ویسٹ بینگال کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ کیا اب پاکستان اوفیشلی اپالوجائز کر رہا ہے بنگلہ دیش سے اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے کیا اوفیشلی معافی مانگ کے جو معاملات ہیں جو تعلقات ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے اب ایک بار پھٹ کیا ٹھیک ہونے جا رہے ہیں اور دونوں دیش آپس میں کیا اب ٹریڈ بھی کر پائیں گے تجارت کر پائیں گے کیا دونوں دیش اب آپس میں قریب آنے جا رہے ہیں اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی میڈیا کے اوپر 1971 1971 کے جو لیبریشن وار ہے اس کو لے کر بھی کافی چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور کچھ جو پاکستان کے تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ صاف دکھائی دیتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں یعنی وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں تو اس کو ویسٹ بنگول میڈیا کہہ رہا ہے کہ کیا اب جب 1971 سے پہلے جب اس بنگلہ دیش تھا تب تو ریڈیو پہ بنگلہ دیشی جو بنگولی لینگویج کے اوپر جو سونگ یا گانے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں سننے دی جاتی تھی یعنی پبندی لگا دی جاتی تھی لیکن اب بنگلہ دیش کے جو ٹاپ کے سنگر ہیں گلوکار ہیں وہ پاکستان میں آکے پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے وہ بنگولی میں سوناتے ہیں اور دنیا ان کو پسند بھی کرتی ہے دیکھتی بھی یعنی پاکستان اس کو لائک بھی کرتے ہیں یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا اب پاکستان کی جو حکومت ہے وہ افیشلی معافی مانگ کے تعلقات ٹھیک کر لے گی اور جو ڈیمانڈ ہے بنگلہ دیش کی طرف سے اس طرح سے وہ بات کر رہا ہے ویس بینگال کمیڈیا میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کو پر ہم بات کریں گے بڑھتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل احسان ریاکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور پیل آئیکن بھی پریس کر دیں ویڈیو کو لائیک بھی کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی فیڈباک سے ہمیں ضرور آگا بھی کیا کریں لیں جی ویڈیو دیکھئے گا 3,2,1 and Q پاکستان کی ایماران خانیر آمولے بانگلہ دشیر کاثین آسدی جائی چھت ایمانگی شیک خاصی لہاکے فونٹاؤ پورے فیلے چھلےن تطکالین پاک پراثن مونتری ایماران خان بولے دیا چھلےن بانگلہ دشیر شنگے گھونیشت شمپرکو راکھار کتھا بھاپ چھے پاکستان ایماران خان آج پاکستانیر کھوپسیتے اوطیت تائی شیک پروچشتاؤ تھوکے کینطو کارجو تو ایک آجوک کانڈوئی دیکھا گیلو پاک میڈیا ہے جے بانگلہ بھاشار جنگو ایک بارکت جندھو ہوئے گالو ایکٹا دیش بھاگ ہوئے گالو بھینے ٹوکر ٹوکر ہوئے گالو شی بانگلہ بھاشای گان شنگا چھے پاکستانیر ٹیلیویشن تاوابار ایک کالے پاکستانیر نشیتھکارا کبی گورو روبینڈرو ناتھیر اوامار دیشیر ماتی تاوابار ایک کالے پاکستانیر بانگلہ بھاشا تاوابار ایک کالے پاکستانیر پاکستانیر بانگلہ بھاشا تاوابار ایک کالے پاکستانیر یقشیم پاکستان که کاندو یاکٹا جائی گای ماتھا جھوکاتی ہوئے بانگلہ دیشتھکے چیا فارماسیوٹیکل پننو توجیری پوشاک سیرامیک پننو جوتو چامرے جاتو پاڑ جاتو پننو پاکستانینر اپتانی ہوئے بانگلہ دیشتھک تینک ٹاہنگ دیر ڈبی پاکستان جدی کنو دینو ڈانو خماؤن چایه بڑکبل یاد کولس Uhr بھرگس ڑکبل یاد کولور چیز بھرگس موسیقی 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 ہوتی ہے اس کو پتہ نہیں وہ کس طرح سے آگے ڈپلائی کرتے ہیں وہ ایک اپنا ان کا ایک میں کہتا ہوں کہ طریقہ ہوتا ہے لیکن فیصلے وہ ہونے چاہیے جو عوام کی امنگوں کے مطابق یعنی عوام کیا چاہتی ہے لوگ کیا چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے اب دیکھو نا پاکستانی عوام بھی پیار کرتی ہے بنگلہ دیش اور افغانستان کے درمیان میچ ہوا پھر بنگلہ دیش پاکستان کے درمیان کل میچ ہوا تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چاہے پاکستان جیت جائے چاہے بنگلہ دیش بھی جائے تو ایک ہی ملک ہے یعنی ان کا آپس میں ایک ہی پیار ہے ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی ہے لیکن اب تو ملک آزاد ہیں وہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے یہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ بنگلہ دیش بھی اگر جیت جائے تو کوئی مسئلہ نہیں یعنی لوگوں کے اندر اتنا پیار ہے پاکستان کی ٹیم جو بنگلہ دیش میں جاتی ہے تو لوگ ان کا دیوانہ وار استقبال کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں جب سٹیڈیوم میں ٹیم جاتی ہے جہاں نظر آ جائیں یعنی اتنا پیار کرتے ہیں وہ لوگ بھی پاکستانیوں سے اور پاکستانی عوام بھی بنگلہ دیشوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نائیت کلاس تک تو بنگلہ دیش کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں جاتا اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بنگلہ دیش کی سٹیڈی کے بارے میں بتایا جاتا ہے لوگوں کو پھر بعد میں پتا چلتا ہے اس کے بارے میں ساری چیزوں کے بارے میں ایکچول وہ کہنا یہ جا رہے ہیں کہ جو اصل سٹوری ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے آنے والی جو جنریشن ہیں ان کو تو خیر اس کے اوپر یہ ویسٹ پینگال میڈیا ریپورٹ اس طرح سے کر رہا تھا بیور جس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملیں گے جی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ